آج ہم پاکستان سٹیڈی کے چپٹر فائیو کے شارٹ پویسٹن پڑھ رہے ہیں پہلا پویسٹن ہے مکننہ کیا کام کرتی ہے پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ مکننہ کیا ہوتی ہے مکننہ پارلیمنٹ کو کہتے ہیں قانون بنانے والے جو ادارے ہیں پاکستان کے اندر تو اب چلتے ہیں ہم مکننہ کیا کام کرتی ہے تو مکننہ تجزیل فرائز سر انجام دیتی ہے یہ قانون سازی کرتی ہے نمبر ٹو انتظامیہ کے نگرانی نمبر ٹری عدالتی اختیارات ہوتے ہیں ان کے پاس نمبر فور آئین میں ترمیم کر سکتی ہے ٹو تھرڈ مجارٹی ہوتا ہے نمبر فائیو ہے مالیاتی اختیارات تو یہ صرف ہیڈنگز بھی کافی ہیں نیکس قویسٹن انتظامیہ کے تین فرائز لکھیں انتظامیہ ملکی قانون کا نفاظ امن و امان کا قیام ملکی دفاع یہ بھی ہیڈنگز کافی ہیں نمبر تین ہے مجلس شورہ کے پانچ فرائز لکھیں تو یہ بھی صرف ہیڈنگز ہیں قانون سازی کرنا انتظامیہ کی نگرانی کرنا عدالتی اختیارات صدر کا انتخاب آئین میں ترمیم کوئسٹن نمبر فور ہے وفاقی عکومت کے پانچ اہم اداروں کے نام تو صدر کا سیکریریٹ وزیراعظم کا سیکریریٹ مرکزی وزارت وزارت اور ڈویین تو یہ پانچ اہم اداروں کے نام ہیں نیکسٹ آئیس کوئسٹن نمبر فائیو ہے یہ کوئسٹن نمبر فور تھا تو کوئسٹن نمبر فائیو ہے یہ یہاں پر فور لکھا ہوا ہے وزارت کسے کہتے ہیں تو وزارت ایک مستقل یونٹ ہوتی ہے جس کا سیاسی سربراہ وفاقی وزیر ہوتا ہے وزارت کا کام پالیسیاں بنانا اور انہیں نافذ کرنا ہے وفاقی وزیر ایوان میں اپنے وزارت کی نمائنگی کرتا ہے اور اس کے بارے میں جواب دے ہوتا ہے سوال نمبر چھے وفاقی وزیر اور وزیر مملکت میں کیا فرق ہے وزارت ایک یا ایک سے زیادہ ڈویین پر مشتمل ہوتی ہے وفاقی وزیر وزارت کا جبکہ وزیر مملکت ڈویین کا سربراہ ہوتا ہے جو کام وفاقی وزیر اپنی وزارت میں سر انعام دیتا ہے وہی کام وزیر مملکت اپنی ڈویین میں کرتا ہے سیکشن آفیسر کے دین فرائز سیکشن آفیسر کے دین فرائز ہیں اپنے سیکشن کا انچارج ہوتا ہے سیکشن کے روزانہ کے کاموں کو نپٹاتا ہے حکام بالا یعنی کہ اپنے سینئرز کے حکامات پر عمل درامت کرتا ہے سپریم کورڈ کے دو اختیارات لکھیں تو یہاں پر بھی صرف ہیڈنگز بھی کافی ہیں نمبر ایک بنیادی سماعت کا حق نمبر ٹو ہائی کورڈ کے فیصلوں کے خلاف اپیل سننا نمبر تین ہے نگرانی کا اختیار اور چوتہ ہے مشاورتی اختیار مشورہ کرنے کا اختیار ہوتا ہے کس سے صدر پاکستان سپریم کورڈ سے مشورہ طلب کر سکتی ہے نمبر نائن ہے زلح حکومت کی تشکیل بیان کریں یا زلح حکومتوں کی تشکیل کیسے کی جاتی ہے تو زلح حکومت کی تشکیل زلح حکومت چیئرمین وائس چیئرمین زلح کانسل کے ارکان چیف آفیسر اور تعلیم و صحت کی آثارٹیز پر مشتمل ہوتی ہے زلح کانسل کے پہلے جلاس میں چیئرمین اور وائس چیئرمین کا انتخاب کیا جاتا ہے چیئرمین میں چیئرمین زلح کانسل کا سیاسی سربراہ ہوتا ہے نمبر نائن شارٹ کوسچن نمبر نائن میٹروپولیٹن کے میئر کا انتخاب کیسے کیا جاتا ہے تو میٹروپولیٹن کے پہلے جلاس میں میئر اور ڈپٹی میئر کا انتخاب یعنی کہ دونوں کا انتخاب اس طرح ہوتا ہے انتخاب مشترکہ پینل میں کارپوریشن کے موجودہ ارکان میں اکثریت سے کیا جاتا ہے میئر اور ڈپٹی میئر کا میئر جو ہے میٹروپولیٹن کا انتظامی سربراہ ہوتا ہے نمبر ٹین شارٹ کوسچن نمبر ٹین آگیا ہم اس کو پڑھیں گے چیف آفیسر کے فرائز تو چیف آفیسر کے بنیادی طور پر تین فرائز ہیں ایک تو ہے نگرانی کرنا جو اپنے محکموں کی نگرانی کرتا ہے رابطہ قائم کرنا جو اپنے حکام کے درمیان رابطہ قائم کرتا ہے نمبر تین ہے ترقیاتی کام تو چیف آفیسر اپنے مات ہے تمام ترقیاتی کام کی نگرانی کا اختیار برکتا ہے تو یہاں بھئی ہیڈنگز کافی ہیں نیکس قویسٹن نمبر گیارہ ہے یونین کونسل کے پانچ فرائز بیان کریں تو یونین کونسل کے پانچ فرائز ہے نمبر ایک یونین کونسل اب یہ پوری سٹیٹمنٹ لکھنی ہے یونین کونسل کا بجر منظور کرنا اور ٹیکس کی منظوری دینا ٹیکس لفظ لکھا ہے نمبر ٹو پنچائت جو مقامی عدالت ہوتی ہے اس کو پنچائت پنچائت کے میمبر مقرر کرنا اور ان کی نگرانی کرنا نمبر تین عوامی راستے گلیاں کبرستان باغ اور کھیلوں کے میدان بہت کرنا نمبر فور پینے کے پانی کے ذرائع کوئن ٹو ویل ٹینک وغیرہ بنانا نمبر پانچ مویشیوں کے لیے پانی اور چراغاہوں کا بندوبست کرنا تو یہ آج آپ کا شارٹ کوسٹن کا چپٹر نمبر فائیو کمپلیٹ ہو گیا اس کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے اوکے اللہ حافظ موسیقی موسیقی